بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اہم شہری عارف حمید وٹی ناظرین آج کل ملک میں انتقامی سیاست کی جو سلاب چل رہا ہے کسی کی جان مال زندگی محفوظ نہیں یہاں تک کہ اس انتقامی کاروائی میں سابق وزیر عاظم عمران خان جیل میں ہے اور آج ان کی بیسز خاتون اول محترمہ پشرا بیوی کو نیف نے تین گھنٹے تک پوچھ گیچ کی ایسا لگ رہا ہے کہ ورطن عزیز میں عوام کا پورے ملک کے اداروں پر اعتماد اٹھ چکا ہے اگر کوئی سیاسی قیدی گرفتار ہوتا ہے تو جیسے ہی زمانت دی جاتی ہے اور ایک سولہ ایم پی جن ہے جو سرہ سر انسانی حقوق کی خلاف بردی ہے ڈی سی جس کو چاہتا جب چاہتا ہے دس دفعہ دالت زمانت دے زمانت دے تو سولہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے ایسے میں جب بھی کوئی اچھی خبر ہوئی تو عدلیہ سے کچھ نہ کچھ ملا گو کہ عدلیہ بھی ہو کر آج لیکن اسلام آبد ہائی کورٹ کے جسٹس محترم بابر ستار صاحب نے عوام میں ایک امید کی کرن جگہ دی روشنی ایسی آئی کیسا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح ملک کے جج سیمان عدلیہ کردار ادا کرتے رہے اور آئین توڑنے والے اور عدالتوں کو بہت تکیر کرنے والے جلو میں جائیں گے تو پاکستان میں عام آدمی کا قانون پر اعتماد بڑے گا ناظرین جسٹس اسلام آبد ہائی کورٹ کے جسٹس محترم بابر ستار صاحب نے عدالت کی حکم عدولی پر اور سولہ ایم پی او کو خالہ جی کا باغ سمجھنے والے اختیارات سے نجائز تضاوت پر انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے ازاد زندگی کو قید میں بدلنے والے کے خلاف سخت ریمارکس دیئے اور اس پر انہوں نے ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد پر توہین عدالت کا فرد جرم عائد کر دیا اگر یہی سلسلہ پاکستان میں جاری رہا لوگوں کو انصاف دینے کا اگر بابرستار جیسے فیصلے جو آج انہوں نے کیا ہوتے رہے تو یقینی بات ہے جو بے لگام عدارے ہیں ایف آئی اے نیپ ڈی سی ایس ایس پی پولیس انکم ٹیکس ان کو نہ صرف لگام ڈال لی جائے گی بلکہ عواموں کا ازاد سانس میں ازاد ماحول میں سانس لینا آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ ملک میں بڑھتی ہوئی لا قانونیت انتقامی کاروائیاں ہر انسان کی ازاد زندگی کو جیل کے روپ میں لے جانے والے ظالم چند لوگوں کے خلاف آج گکلا برادری کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا جس میں اتضاز احسن بابر عوان آبد زبیری اور پاکستان بھر سے تمام بار نے شرکت کی انہوں نے کہا بہت جلد آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے اور آئین کو توڑنے والوں پر آرٹیکل سکس لگوائیں گے ناظرین جس طرح پچھلے کموں بھیجتر پونے دو سال ڈیڑھ سال سے ملک میں انتقام کا بزار گرم ہے جب چاہا جس کو چاہا گرفتار کر لیا درجنوں مرتبہ عدالت زمانہ دیتی ہیں تو ایک ایسی بلا بنا لی ہے کہ سولہ ایمپیو نقصے امن کہتا ہے جس کو چاہا جب چاہا گرفتار کر لیا یہاں تک کہ سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ بیل دیتی ہے تو مطلقہ ڈی سی سیاستدانوں کے کہنے پر ان کے محالفین کو سولہ ایمپیو کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی طرح اب پتا چلا وطن عزید میں میڈیا نیشنل میڈیا کیوں چوپے نو عرب سے زیادہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ہشتہارات دیئے جس کی تفصیلات آنا میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے ناظرین اس بات کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ صحافت پر جو قدگن آج کل لگی ہیں زیاؤلحق کے دور میں بھی نہیں تھی جن شرائط میں جن مشکلات میں سچ بولنا ناممکن بتا لیا گیا ہے وہ صافی جو سچ کے راستے پر چلتے ہیں ان کی زندگی سخت کرم میں مبتلا ہے حکم آتا ہے یہ چیز چلانی ہے یہ نہیں چلانی اس کی کوریج کرو اس کو نہیں کرو زیرو کو ہیرو بناو یہ اتنا ظلم کا بزار چل رہا ہے کہ صافی گھٹن ہو کے کوئی دوسرے کاروبار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملکی معاشی تباہی کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں نیشنل میڈیا چند ریموٹ کنٹرولوں سے چل رہا ہے چیدہ چیدہ کوئی صحافی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی عرشت شریف بنا دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے عمران رئیس غیب کہتا ہے کئی ملک سے چلے گئے کئی ملک میں رہتے ہوئے اب میڈیا کو آڈر آتا ہے جو ہمارے لگڑ بگڑ چمچے کر چیئے ہیں ان کو لیں لیکن ناظرین یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یہ پاکستان میں اتنے بڑھ چکی ہیں کہ سیاست دان ہو وکلا ہو یا عام شہری ہو ان کی زندگی ازاد زندگی میں سانس لینا مشکل نہیں ناممکن کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورا ملک گھٹن کا شکار ہے ایسے میں ناظرین حکومت یہ کرتی ہے کسی پہ انٹی کرپشن کا پرچا کسی پہ نیب کا پرچا کسی پہ بغاوت کا کسی پہ ملک دشمنی کا جو چاہا جس پہ چاہا مقدمہ درج کر دیا اگر ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ زمانہ دیتی ہے تو ایک سولہ ایم پیو جو غالباً عجوب دور میں بنایا گیا تھا کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیتی ہے بڑے سے بڑے کیس میں رلیو ہو سولہ ایم پیو کے تحت کے نقص امن کا خطرہ ہے ناظرین چند روز قبل شہریار افریدی اور ان کے ساتھ پاکستان طریقے انصاف کی محترمہ جو خاتون ہیں شدانہ گلزار ان کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کے گلے کی خڑی بن گئی انہیں عدالتوں کی حکم دولی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی اگر یہ ہر ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کرنے لگ پڑے تو عداروں کو سیاسی محالفین اور ساتھ صحافیوں پر زبان کاٹنے والوں کا راستہ خود با خود رک جائے گا گزشتہ روز اہم ترین سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورڈ میں جسٹری بابر سے محالفین ریمارکس دیئے انہوں نے کہا سولہ ایم پیو کے تحت گرفتاریاں معمول بن گئی ہیں جس سے کسی بھی شخص پر کوئی بھی ہائی کورڈیاں سپریم کورڈ زمانت دے تو الزام لگا کر اس کی ازادی کو قید میں بدل دیا جاتا ہے قید میں سولہ ایم پیو کا زیادہ استعمال اختیارات سے تجاوز کرنا پاکستان میں معمول بن چکا ہے اس وقت خصوصا ایک جماعت کو صرف ایک جماعت کو طریقہ انصاف کی پوری لیڈرشپ اور چند صحافیوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا جا رہا ان کے گلے میں مجبوریوں کا خوف کا پھندہ ڈالا جا رہا ہے لیکن ایسے میں ایک روشنی کی کرن بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ آپ لوگوں نے ڈی سی کو محاتب کرتے ہوئے کا ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی کو انہوں نے کہا ہم معافی مانگتے ہیں جس پر آنالیبل بابر ستار آپ کو بھی جس طرح آپ ہر ایک کو سولہ ایم پیو کے تحت جیل میں ڈالتے آپ کو بھی جیل میں ڈالا جائے تو آپ کو پتا چلے کہ جیل میں کیسے وقت گزرتا ہے یہ انسانی خلوق کی خلاف وردیاں آپ لوگوں نے معمول بنا لیا ہے عدالت حکم دیتی ہے تو آپ ہوتے کون ہے جب میں نے کہا تھا کہ کسی کو سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار نہیں کرنا تو آپ نے قانون کو کیسے مزاق بنا لیا ہے کہ کسی ازاد شخص کا جیل میں بے گناہ جانے کا اگر ڈی سی صاحب آپ کو جیل میں بھیجے اور پھر آپ کو پتا چلے جیل میں اور اس کی چھے ماہ قید ہے اس پر اس پر ڈپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی مافیے مانگنے لگے جو بے گناہ لوگوں کو عدالتوں کو بڑھتے ہیں جس پر بابرستان نے ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ اور دیگر ذمہ دوروں پر فرد جرم آئیت کر دی ناظرین یاد رکھیں یہ فرد جرم آئیت کر دی کہ شہریار افریدی اور شہدانہ گلزار کی زمانت نے رہائی دی تھی زمانت پر بری کیا طرحہ کرنے کا لیکن شہیانہ رفیدی صدی اللہ گلزار کو ڈی سی نے حکمرانوں کے پی ڈی ایم کے کینن پر خوشنودی کے لیے انسانی حقوق اور اپنے اختیارہ سے تجاوز کر کے سولہ امپیوں کے تحت گرفتار کر دیا ہو جو آج ان کو مہنگا پڑ گیا جس پر آج فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے آئین کی انہراف کرنا آئین کو توڑنا اور عدالتوں کی بے تکیری کرنا بے گناہ افراد کو گرفتار کرنا یہاں تک کہ پرویز لائی سمیت دس دس زمانتیں ہائی کورٹ لیتی ہے سپریم کورٹ لیتی ہے لیکن ایک ڈی سی بغیر کسی وجہ اپنے اختیارہ کا نجائز استعمال کرتے ہوئے سولہ امپیوں کے تحت اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے ان حالات میں پہلے ہی مہنگائی نے عوام کا زندگی اجرن کرتی ہے بجلی پٹرول گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عام آدمی کی زندگی کو سخت تکلیف میں مبتلا ہے ملک میں اس وقت عوام کا اعتماد اداروں پر اٹھتا جا رہا ہے ایک عدلیہ روشنی کی کیرن ضرور نئی ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج مکلہ کی جو بار کی ہوئی ہے اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے دوسری طرف آرمی چیف کی طرف سے کرپشن بجلی چوری سمنگلنگ کے حکامات خوش آئین ہیں لیکن ابھی تک ان پر قبضہ گروپ ابھی تک ان پر عمل درامت شروع پوری طرح نہیں ہو سکا ہم نے آج سارے اداروں میں پتا کیا کہ لاہور کے مہا قبضہ گروپ ہے جو چند ہی سالوں میں خرب و پتی ہو گئے کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی امید ہے کہ اہم اداروں کے سربراہ اس پر امپلیمنٹ ضروری بنائیں گے اور اسی پر امپلیمنٹ کرنے سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی دوسری طرف طریقہ انصاف پر خزاروں مقدمات کے بعد آج خاتون اول کو نیب نے طلب کیا اور ڈھائی تین گھنٹے پوچھ گیچ کرتی رہے اور ایک طرف نیب کا معنی میں ترہ میم کر کے اربوں روپے لوٹنے والوں کو کرپشن کی اجازت دے دی گئی اور دوسری طرف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ناظرین سولہ امپیو کے تحت ڈی سی اور ایس ایس پی اور دیگر افرام کے خلاف فرد جرمائد ایک امید کی ایک انصاف کی کیرن ہے اگر چاروں ہائی کورڈر دالتیں یہی کرتی رہی تو پاکستان میں جبر کا موسم ختم ہوگا جب ہم بدلیں گے دوسری طرف ناظرین نواز شریف نے ایک شرط رکھی ہے وہ پاکستان اسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے مقدمات ختم کیے جائے اب وکلا اور آئینی اداروں سے امید دے ہیں باقی نیپ ایف آئی اے پولیس انٹی کرپشن صرف اور صرف اختیارہ سے تجاوز کر کے پی ڈی ایم کے مسلم لیگ ان کے سیاسی مخالفین کو جتنا دباریں ہیں وہ اتنے ہی عوام میں مقبول ہوتے جا رہے ہیں کیا خاتون اول کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر طریقہ انصاف کے چینب امرانہ نے کہا وہ ہر قربانی دینے کے لیے ملک میں حقیقی ازادی اور جمہوریت تک جد و جہد جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ مار